بچوں آج ہم آپ کو کوئی ٹرائفک سگنل کے بارے میں پڑھانے جا رہے ہیں یہ جو ٹرائفک سگنل کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے ٹرائفک سگنل کنٹرول سسٹم تو فرس تو آپ یہ سمجھئے کہ ٹرائفک سگنل ہے کیا اس کا یوز کیوں کرتے ہیں دیکھئے ہم نے دیکھا ہے روڈوں پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے سکول کے لیے جاتے ہیں کالیج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چورہہہ پڑھتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں روڈ کا چورہہہ ہے اس چورہہہ پہ کیا ہوتا ہے ایک دو تین اور چار یہ چار طرح کی روڈ جو ہے ایک پوائنٹ جنگشن پوائنٹ پہ ملتی ہیں اسے جنگشن پوائنٹ کو ہی ہم چورہہہ بولتے ہیں تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ یہ کوئی روڈ آر ون ہے یہ کوئی روڈ ہماری آر ٹو ہے یہ کوئی روڈ ہماری آر تھری ہے اور دن یہ روڈ ہماری آر فور ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر کوئی چار روڈ ہے ہماری چار روڈ کی جنگشن پوائنٹ ہے ہماری کوئی چورہہہ اس کنڈیشن میں جو ہمارے ٹرافک لائٹ لگے ہوتے ہیں اس کے ثروح ہم ٹرافک کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس ٹرافک کو کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو اسی بارے میں سمجھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ٹرافک کو کنٹرول کرنے کیلئے جو سرکٹ یوز کی جاتی ہے جو بھی ایکمیٹ یوز کیے جاتے ہیں انہیں ایکمیٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کنڈیشن میں ہماری روڈ آر ون آن ہوتی ہے آن اس سینس میں کی آر ون سے ہم پاس کر سکتے ہیں آر ون سے ہم جا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہماری روڈ آر تھری بھی آن ہوتی ہے it means ہم R3 سے بھی جا سکتے ہیں اور R1 سے بھی جا سکتے ہیں it means this condition میں ہماری R1 پہ green light ہوگا R1 پہ green light ہوگا اس condition میں ہمارے R3 پہ بھی green light ہوگا اس green light کو ہم نے G1 اور G3 name دے دیا then اب ہم دیکھتے ہیں this condition میں ہماری red light R1 کی on ہوگی جب ہم R1 سے نہیں آ سکتے تو ہم R3 سے بھی نہیں آ سکتے ہوں گے تو جس condition میں ہماری red light R1 on ہوگی اسی condition میں ہماری red light R3 بھی on ہوگی تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ہم G1 on کریں گے تو ہماری G3 بھی on ہونی چاہیے جب ہم R1 on کریں گے تو ہماری R3 بھی on ہونی چاہیے it means overall جو R1 اور R3 road ہے یہ synchronize ہونی چاہیے synchronize کیسے ہونی چاہیے کہ جب آپ ادھر سے پاس کر سکتے ہیں تو آپ R3 سے بھی پاس کریے آپ R1 سے نہیں پاس ہو پا رہے ہیں تو آپ R3 سے بھی پاس مت ہوئیے تو اس طرح سے synchronize کر کے traffic signal کو control کیا جاتا ہے اور then اب ہم بات کرتے ہیں R2 اور R4 کی تو دیکھئے جس condition میں ہماری red light R2 on ہوگی اس condition میں ہماری red light R4 بھی on ہونی چاہیے اور جس condition میں ہماری green light G2 on ہوگی اس condition میں ہماری green light R4 بھی on ہونی چاہیے تو اس طرح سے یہ synchronize system چلتا ہے کہ ہر ایک time fix time کے بعد 10 second 50 second 1 minute ایک fix time کے بعد ہمارا relay operate کرتا ہے اور اس relay کے through ہماری G2 G4 on ہوتی ہے R2 R4 on ہوتی ہے جس condition میں ہماری G1 اور G3 on ہوتی ہے green light اس condition میں ہماری R2 اور R4 red light بھی on ہوتی ہے it means in light میں بھی synchronization ہوتا ہے لیکن opposite inverse synchronize ہوتی ہے light کہ اگر ایک road پہ دو road پہ green light on ہوگی تو second road پہ جو بچی ہوئی ہماری remaining road ہے اس پہ ہماری red light on ہونی چاہیے اور اگر ہمارے دو road پہ red light on ہے تو بچی ہوئی جو دو road ہے ہماری اس پہ ہماری green light on ہونی چاہیے تو یہ ہمارا ایک traffic system ہے جو ہمارے 14 پہ لگا ہوتا ہے جس کے through ہم اپنے traffic کو control کرتے ہیں یہ controlling system traffic signal ہمارا initially relay اس کے through operate کیا جاتا تھا یہاں پہ time relay use کیا جاتا تھا جو fixed time پہ operate کرتا تھا اور ہمارے traffic کو control کرتا تھا لیکن آج modern ہم microprocessor ICs اور circuits کا use کرتے ہیں electronic circuit کا use کر کے ان traffic signal کو control کرتے ہیں وہ electronic component کا use کرنے کا easy ہے maintenance easy ہے installation easy ہے اور cost low ہے اور اسی کے place پہ ہمارا electrical circuit ہے جو ہمارے electrical circuit کے through circuit کو operate کر رہے ہیں یا traffic system کو control کر رہے ہیں تو electrical signal کی electrical circuit کی reliability کام ہوتی stability کام ہوتی maintenance cost بہت زیادہ ہوتی اور initial cost بہت زیادہ ہوتی ہے due to these properties ہم آج electronics circuit کا use کر رہے ہیں بہت آپ کے syllabus میں electrical second year students کے syllabus estimating and costing کے syllabus میں electronic circuit نہیں ہے آپ کو study کرنا ہے وہ electrical circuit کے بارے میں study کرنا ہے کس طرح سے ہمارا electrical circuit operate ہوتا ہے کس طرح سے ہماری traffic system ہے وہ control کیا جاتا تو اب ہم اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ہمارے traffic signal control کیا جاتا ہے تو بچو اس traffic signal کی circuit کو operation اور circuit diagram کو سمجھنے سے پہلے ہم combination of light آپ رنوٹ کر دیتے سائیڈ میں جو بھی combination of light ہے ہمارے کس light کے ساتھ R1 کے R3 operate دیکھیں جیسا آپ کو پتہ ہے جس condition میں ہمارا R1 red light number R1 اور R3 on ہوگا اس condition میں ہمارا G2 and G4 on ہوگا G2 and G4 on ہوگا یہ confirm ہوگے آپ کو جس condition میں ہماری red light R1 اور red light R3 on ہوگی اس condition میں ہماری green light G2 and G4 on ہوگی تو اس combination کو ہم نے ایک ساتھ denote کر دیا second condition کیا ہوگی جس condition میں ہماری red light R2 and R4 operate on ہوگی اس condition میں ہماری green light G1 and G3 وہ بھی operate کر رہی ہوگی کیوں operate el رہی ہوگی کیونکہ traffic signal ہمیں control کر نا ہے ٹھیک ہے اور اس combination ہم نے آپ پہلے بتا دیا ہے تو اس condition میں R1 اور R3 on G1 اور G3 on ہوگی تو G1 اور G3 on ہوگی تو ہمارے R1 اور R3 road پہ جو بھی لوگ ہیں وہ road کو cross کر سکتے تو اس طرح سے آپ traffic signal سکتے ہیں تو بچوں اب ہم چلتے اپنے circuit کی طرف کی جو ہمارے traffic signal control system ہے اس کی circuit ہے ٹھیک traffic control system تو اس system کو سمجھنے کے لئے آپ circuit figure میں دکھ رہی ہوگی کہ اس میں دیکھ ہم نے red light شو کیا ہے red line اس red line کے ثرو ہم نے positive wire phase wire کو شو کر نا چاہا ہے اور black ثرو negative supply یا ground کو شو کیا ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہم کون کون equipment ہمارے use ہوں گے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں 2 relay R1 R2 2 relay use ہوں گے اور اس relay switch کو show کیا گیا ہے relay switch S1 S2 اور main switch دکھا گیا ہے اور یہ tripping plunger کو show کر رہا کہ mechanically دونوں switch coupled ہے یہ ایک اور بات آتی ہے traffic control system میں آپ کو اور extra light دیکھنے کو ملتی ہے جس کو جانتے yellow light کے نام سے ٹھیک ہے تو اس yellow light کو show نہیں کیا گیا ایسا کیوں yellow light جو آپ operate کرتی وہ ہر ایک fixed time of interval operate کر جاتی ہے تو اس لئے اس کو ہم نے show نہیں کیا ہے اس کا red light green light سے relation نہیں ہوتا ہے وہ time interval جو 2 second 3 second جو time ان دونوں relay operate کرنے میں ریلے کے ثرو دیکھیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی combination بتایا تھا جب r1 r3 on ہوگی تو اس condition میں g2 g4 on ہونی چاہیے ہماری red light r2 r4 on ہو اس condition میں green light g1 g3 on ہو تو اس combination کے recording ہی ہم نے یہاں پہ relay کے ساتھ in lights کا connection ایک single operated relay سے connected ہے یہ time relay ہے fix time کے لئے operate then off ہو جاتا ہے then operate کر then off ہو جاتا ہے تو یہ condition ہمارے second relay r2 کے ساتھ بھی ہے دیکھئے یہاں پہ کیا ہے r2 red light ہماری second r4 red light green light g1 or green light g3 یہ چار when jب ہم switch को on کر دیا ہم ہماری current relay تک پہنچ گئے ٹھیک ہے is relay synchronize کرنا ہوتا it means time setting कर nia ہوتی ہے 1 minute 2 minute 5 minute 30 second time period کے لئے ہمارا r1 on हो relay r1 on हो تو condition r2 off ہو جائے r2 off तो यह इस तरह से हमारा consecutive operation चलता रहे कि एक बार हमारा r1 on हो एक बार r2 on फिर अग time के लिए r1 on फिर r2 on हो तो ऐसे होगा कि r1 on होगा r2 off होगा r2 on होगा तो एक मिनट दो मिनट के बाद operate कर दे दे आफ वो किस condition में होता है जब यह दोनों ही operate कर रहे तो यह on हो रहा होता है यह off हो रहा रहा हो तो green light operate कर जा था वो main switch on कर दिया तो relay supply मिल गई अब relay क्या कर रहा हर 10 20 या 1 minute जो time period आप आप ने fix किया इस relay r1 के लिए वो उतने time के लिए operate कर रहा यह time relay use किया जाता है ठीक है उतने time के लिए operate कर रहा इस को on कर दे off हो गई तो यह जो हमारी r3 r1 g2 g4 यह सारी light off हो चुकी है अब इस condition में क्या होगा जो r2 relay है वो on हो जाएगा और यहा पर connect हो जाएगा यह supply provide करा देगा तो supply provide कराएगा तो देखिए क्या होगा कि r2 r4 g1 और g3 यह तीनो ही चारो bulb हमारे जो हो on हो जाएगे तो हमारा second combination देखिए r2 r4 g1 और g3 second combination हमारा on हो जाएगा तो इस condition में जाएगे जाएगे कराएगे जाएगे जाएगे موسیقا 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 موسیقا